بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹورن آج ہم چارٹ میں دیئے ہوئے سمپل پریزنٹنس کی سٹڈی کریں گے تو دیکھیں یہاں پر جو فارمولا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی ایکشن کے پرفارم کرنے والے کو کسی بھی کام کے کرنے والے کو یا کسی بھی کریا کے کرنے والے کو سبجیکٹ بولا جاتا ہے اس کے لئے ورس یوز میں آتے ہیں آئے وی یو دے پلیورل ناؤن پلیورل ناؤن بولے تو ایک سے زیادہ نام ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن سنگولر ناؤن بولے تو ایک نام تو دیکھیں یہاں پر فارمولے میں آئے سے سنٹنس سٹارٹ ہوا ہے آئے اس کے ساتھ میں کیا ہے پلس ورپ فرسٹ فارم ورپ کے پانچ فارم ہوتے ہیں اب ورپ ہوتا ہے کوئی بھی ایکشن کوئی بھی کریا کوئی بھی کام آئے گو اب اردن میں میننگ کیسے نکلے گا اس کا میں جاتا ہوں اور لڑکی رہی تو بولیں گی میں جاتی ہوں اسی طرح سے مراتھی میں اس کا میننگ کیسے نکلے گا می جاتو اور لڑکی رہی تو بولیں گی می جاتے اب یہاں تک کے فارمولا کمپلیٹ ہوا ہمارا ورپ فرسٹ فارم تک کے اب اس کے ساتھ میں پلس اس اس یا آئی ایس اب یہ آپ کو ورپ کے ساتھ میں جوڑنا ہے کب کیا جوڑنا ہے تو یہ سیچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر سبجیکٹ آئے وی یو دے پلیورل ناؤن ہو تو ورپ کے ساتھ اس ایس آئی ایس نہیں لگے گا دیکھیں یہاں پر آئے تھا تو یہاں پر گو کچھ بھی نہیں لگا نہ اس لگا نہ اس لگا نہ آئے ایس لگا یہ کب لگانا ہے آپ کو جب سبجیکٹ ہی شی ایٹ سنگولر ناؤن ہو تو آپ کو ایکشن کے ساتھ میں ورپ کے ساتھ میں اس یا ایس یا آئے ایس لگانا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہی گوز یہاں پر لگ گیا ایس اب سیچویشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس لگانا ہے کہ آئے ایس لگانا ہے کہ آئے ایس لگانا ہے تو دیکھیں اگر ایکشن کے اینڈ میں او ایس زیڈ ایکس سی ایچ ایس ایچ یا ایس ایس ہو تو ای ایس لگائیں تو دیکھیں یہاں پر تھا او تھا گو کے اینڈ میں تو ہم نے ای ایس لگائے یہاں پر رول کیا کارڈنگ تھرڈ سنٹنز دیکھیں ہی ایٹس تو یہاں پر صرف ایس آیا ہے ہی ٹرائیز اب جو ہمارا ٹرائی وارڈ جو ہوتا ہے وہ دیکھیں کس طرح کا ہوتا ہے ہمارا جو وارڈ ہوتا ہے یہ ٹرائی اب اس میں وائ ہے تو اس کے لیے یہاں پر یہ جو دیا ہوا ہے آپ کو کہ اگر ایکشن کے اینڈ میں وائ ہو اور وائے سے پہلے کانسوننٹ ہو دیکھیں یہاں پر وائے سے پہلے کہا ہے آر آر ہمارا کیا ہے کانسوننٹ ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انگلیز کے جو الفابیٹس ہے وہ دو طرح کے اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں کانسوننٹ اور ایک ہوتے ہیں وائویلز تو آر جو ہے کس کے کٹیگری میں آتا ہے کانسوننٹ کے تو وائے وائے سے پہلے کیا ہے یہاں پر دیا ہوا آر تو آپ کو کیا کرنا ہے وائے کو آئے سے بدل دینا ہے اور پھر ای ایس لگانا ہے تو دیکھیں یہاں پر ٹرائے کے اندر ٹرائے بن گیا پہلے رول کیا کارڈنگ اور پھر بعد میں ہم نے اس کو ایس لگا ہے فیفت سنٹنز دیکھئے ہی او بیز اب دیکھیں اس میں بھی وائے ہے لیکن وائے سے پہلے کیا ہے وائے لے تو اس کو چینج نہیں کیا جائے گا اس میں صرف ایس لگے گا سکھ سنٹنز ہے آئی ایٹ کیک اندہ مارننگ اب دیکھیں یہاں پر فارمولے کو آگے بڑھاتے ہیں پلس اوبجیکٹ اوبشنل اب دیکھیں ایس ایس آئے ایس یہ بھی کیا ہے اوبشنل ہی ہے سیچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا پلس اوبجیکٹ اوبشنل اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے جس پر کوئی ایکشن پر فارم ہوتا ہے اس کو اوبجیکٹ بولا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر جو سنٹنز ہم نے دیکھے اوپر سے جتنے یہ پانچ سنٹنز ہے اس میں اوبجیکٹ نہیں آیا ہے اس لئے یہاں پر کیا دیا ہوئے اوبجیکٹ اوبشنل جس پر ایکشن پر فارم ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اوبجیکٹ اب اس سنٹنز کے اندر سکس میں دیکھئے آئے جو ہے سبجیکٹ ہے ایٹ جو ہے وہ ورب ہے اور جو کیک ہے جس پر ایکشن پر فارم ہو رہا ہے وہ کیا ہے اوبجیکٹ ہے ہمارا پلس یہاں پر آپ فائنل دیا ہوئے ادر وارڈز اب ادر وارڈز کیا ہوتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اب سبجیکٹ ہو گیا ورب ہو گیا اوبجیکٹ ہو گیا یہ تینوں چیزیں آگئی اور اس کے بعد جو ریمیننگ ہے وہ سب کیا ہے ادر وارڈز ہے تو یہاں پر ہے دیکھئے اندہ مارننگ یہ کیا ہے ادر وارڈز ہے تو یہاں پر ہے کہ پورا اس پورے فارمولے کا کمپلیٹ سنٹنز آپ کا آیا ہے کونسا ایٹ کیک اندہ مارننگ تو اس پورنڈ اس فارمولے کو اچھی طرح سے لرن کیجئے نیکسٹ لیکچر میں ہم اب ان چیزوں پر سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ اس پر بار بار ڈسکس نہیں کریں گے کہ کس کو کیا بولا جاتا ہے اب میں ڈائریکٹ آپ کو فارمولا پڑھا ہوں گا تو خوب کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا تینکیو